تو کرولی پہنچے مکہ منتری بجلال شرمہ بارش کے حالاتوں کو لے کر مکہ منتری بجلال شرمہ بہت گمبیر بڑی خبار اہم جانکاری اور اہم تصویر ہے آپ کے سامنے جس طریقے سے جل مگن ہو گیا تھا پورا علاقہ چاہے ہم کرولی کی بات کریں انڈرون کی بات کریں سپورٹرا کی بات کریں اب ایریل ویو کی سریعے یہاں کے حالاتوں کا جائزہ لیں گے کرولی لینٹ کی ہے مکہ منتری بجلال شرمہ اور فیلال تصویریں آپ کو دکھا رہے منوج ہمارے سوگی ہمارے سارے لگاتار بنے ایک بار پھر سے انکارو کریں گے منوج کیونکہ کرولی سے ہم تصویریں دیکھ رہے ہیں مکہ منتری پہنچ چکے ہیں زیادہ جانکاری آپ ذرا دیجئے گا کس طریقے سے حالاتوں کا جائزہ وہ لیں گے آپ آگے یہ بالکل ہم بتانا چاہوں گا ہم مکش منتری تارولی ہندون جو بارش کے حالات بگڑے اس کو لے کر جمبیر رہے ہیں انہوں نے جنہیں ادھکاری جو ہیں ان کے لگاتار سمپر کر رکھا سنگھا گیا آپ آئی جی کرولی کلیکٹر سے شرمہ ساتھی کل پرواری سچکر جو ہیں ان کو کرولی بھیجا گیا تھا جنہوں نے کرولی ہندون کا دورہ کر کے پوری بس تو شرمہ جانکاری لی ساتھی اپ ڈیٹ جو ہے وہ سرکار استر تک پہنچایا ساتھی میشتے کی بار کریں مکش منتری ہیلی کوٹر سے کرولی پہنچے ہیں مکش منتری کا ہوایی تارویکشن کا تارکھن ہے مکشمنٹری کا ہیلیکاپٹر جو ہے وہ کرولی میں لینڈ ہوا ہے یہاں پہ جو فیول ڈالا جانا ہے اس کو لے کر ہیلیکاپٹر لینڈ ہوا ہے اور مکشمنٹری جو ہے وہ کالیز پریسر میں اندر کمرے میں پہنچے ہیں جہاں پرواری سجد ہے کلیکٹر ہیں ایسپی ہیں ان سے ہیلیکا پہلے کر چٹا کر رہے ہیں پوری باستوسیس ہی جان رہے ہیں بشہ طور پر مکمندری کی جو منشہ ہے وہ یہ ہے کہ پورے حالات جو ہیں جلے میں کس طرح کے حالات پیدا ہوئے کرولی میں اور ہندون میں ان کی پوری جانکاری لی جائے ساتھ ہی جو سرکار کی یوجنا ہے ان کا نی سے تک عام جن تک لاپ پہنچے جو پروابط دو گئے ان کو کسی نہ کسی طرح فائدہ ملے اس کو لے کر وہ پوری سلکشہ کر رہے ہیں ٹھیک ہے ابھی کون کون ان کے ساتھ موجود ہے کلیکٹر کے علاوہ اور آگے کس طریقے سے کارکرم رہے گا کیونکہ ابھی تو ایریل ویو کے ذریعہ آت کا جائزہ لے رہا تھا کہ زمین اس طرح پر بھی جانے کی کوشش کی جائے گی جی بلکل میں بتانا چاہوں گا یہاں پر بھرتپور سنبھاگ آئیوک سے ساور مل برما آئی جی رہول سکاش کومگو ہیں اس کے علاوہ جو پروباری سچویں آسٹو سے ایسی پینکٹر ہے جو کل سے کارولی بھینوں میں دورہ کر کے بھٹی جانکاری دیرے سے وہ ہیں جی کلیکٹر میلاغ سچنہ ہے ایسی بریجے چوٹی اپاتیاں ہیں اس کے علاوہ جو انہیں ادھکاری ہیں بیبن بھباغوں کے آپ جاتے جوڑے ادھکاری ہیں وہ ادھر موجود ہیں اور مکس منتری بند ٹو گن جو ہے اسے سببات کر کے سمیشہ کر رہے ہیں مکس منتری کا کارکرم جو ہے وہ یہاں سے ہے ان کے ہیڈی کوپٹر میں سیول ریفل ہوگا اس کے بعد میں ہوای سرویشن کا ہے سپورٹرا ہندون لیکن کی منوج ظاہر سے بات ہے جب مکھے منتری پہنچتے ہیں تو پھر لوگوں کو جیسے جانکاری ملتی ہے وہ پہنچتے ہیں اپنی سمسیہیں لے کر حالانکہ سمسیہوں کو جاننے کے لیے مکیاں پہنچے ہیں تو ایسے میں کیا خاصے سنکھیا میں لوگوں کی بھیڑ جڑ سکتی ہے اس پریسر کے باہر کوئی ایسی جانکاری مکشمنٹری ملاقات کر سکتے ہیں تو کبھی لوگ یہاں پہنچے ہیں اور رمجم بارش کا دور کل رہا ہے تو ایک طرح سے کہا جائے گا کہ رمجم بارش کا دور ہے اور مکشمنٹری بارش کے حالات جاننے کے لیے آئے ہیں تو یہ سبسکن چیتا مکشمنٹری کہا جا سکتی ہے کہ دمجم بارش کے دور میں وہ پیرتوں کے حال جاننے آئے ہیں اور ان کو رہت دینے آئے ہیں منوز لیکن ایک بار واپس سے بتائیے کہ ابھی وسوس سٹی کیسی ہے فیلال کیا حالت بنی ہوئے کیونکہ جیسے کہ آپ جانکاری دے رہے تھے ابھی بھی حالات اتنے سامانے نہیں ہیں تو ذرا بتائیے گا کیا حالات ہیں ابھی یہ بالکل میں بتانا چاہوں گا کل سے حالات سامانے ہونے لگے ہیں کل ہنون سٹی میں جہاں جل برات کی سٹی تھی مہا پہ ایک جو جلتن نالا ہے اس کی پال توڑی گئی تھی اس کے علاوہ جو نالوں میں کئی عمروز آرے سے ان کو اٹایا گیا تھا اس کے بعد سے مہا پہ جل اسطر اتنے لگایا ہے اور آج مہا کے بجاروں میں رہت توڑی نلی ہے کارولی کی جان تک بات کریں کارولی میں کل کے بعد سے بارش کا دور سمجھا تھا آج طبعہ ایک بار بارش ہوئی تھی جنے بادل ہی سے بارش کام رہی ہے جو لوگوں کے لیے رہت کی خبر ہے جو جل بھراف کی سٹی ہے اس کے علاوہ کئی کالونی مولوں میں بھی راستوں میں اور گھروں میں پانی ہے لیکن پانی کافی اترا ہے تو رہت کی خبر ہے اور ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ آج ادھیک بارش نہیں ہوتی ہے تو کارولی اندون شہر رہت کی اور بڑھ رہے ہیں بھائی میں یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ جو ڈانگ سدور ڈانگ شہر میں کارنپور کا سوا ہے وہاں بھی باری بارش ہوئی تھی کارنپور شہر میں تو کارنپور شہر سہیت سپوٹرہ بیدان سوا شہر میں آتا ہے کارنپور شہر کے کئی گام ہیں درجن و گام ہیں وہاں چار دن سے بجلی آپورتی بند پڑی ہے جس کا پرموک کارن ہے بجلی کے پول اور کھمبے چوٹ گئے ہیں تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ مقشمندری دراتن پر جانیں گے اور ساتھ ہی جو بیواغی یا زیبن بیواغوں کے اتکار ہی ہیں ان کو شہر نردیش پردان کریں گے کہ جلد سے جلد پوری ببستہ ہے پتھلی پر لائی جا جن جیبن سامان ہو سکے اور لوگوں کو رہت مل سکے ٹھیک ہے منوجل کے نقبہ پھر سے ذرا اپ ڈیٹ کر دیجئے کیونکہ ابھی اندر موجود ہے مقیمندری بجلال شرما کس رہاں سے بات چیز جاری ہے کس طریقے سے نرکشن کیا جا رہا ہے فیڈبیک کے ذریعے کون فیڈبیک دے رہا ہے کتنی دیر یہاں پر رکیں گے اور اس کے بعد جو ہوای سروے ہونا ہے سب سے پہلے رکھ کہاں کرے گا ظاہر سے بات ہے کرولی کا ہی لیا جائے گا اس کے بعد کہاں جانے کا کاریکرم کتنی دیر رکنے کا اوورال ذرا ایک بار پھر سے اپ ڈیٹ کیجئے گا بلکل میں باتانا چاہوں گا آپ کے لیے مکش منتری کا کرولی جلے میں جو پروہابک چیتر ہیں کرولی ہے ہندون ہے سپورٹرا ہے وہاں کے ہوای سروے کا چارکرم ہے اس دوران ان کا چارکرم کرولی میں ہیلی باپٹرز لینڈ ہونا تھا اور اس میں فیول رفل ہونا تھا اس کو لے کر مکش منتری نے فیول رفل ہونے کے دوران اپنی سمیدن سیلتا دکھائی اور ان کی منچہ یہ رہی کہ فیول رفل ہوتا ہے تب تک وہ کرولی جلے کے حالات یہاں کے ادھکاریوں سے جانے ساتھ ہی جو باشپاک کے پاس پر ادھکاری کار کرتا ہے ان سے بھی پوری بسنس جانے تو ابھی ادھکاریوں سے چرچک کی جا رہی ہے پرواری سرچیں جو ہیں آسٹوں سے ایٹی پینٹ کر سمنا یہ آئی اوپ ہیں ساور ملورما آئی جی ہیں کلیکٹر کرولی دیلاو سرچنہ ہیں ایسی ہیں وہ پوری اشتیتی ان کو بتا رہے ہیں کس طرح کے پربند کیے گئے ہیں لوگوں کو کیسے رہت پہنچائی گئی ہے سرکار کی اوٹر پرشاہ سن کی اوٹر یہ پوری جانکاری مکش منتری کو دی جا رہی ہے چاہی چھیک ہے نظر بنا کے رکھے گا ہر ایک اپڈیٹ آپ سے لیتے رہیں گے منوش بہت شکریہ پھلالیز جانکاری کے لیے مکھے منتری بجلال شرما پہنچے کرولی ہیلی پیڈ پر سمبھاگی آئیک تساور مل ورما آئی جی راحل پرکاش کالیکٹر نیلاب سکسینہ ایس پی برجیش جیوٹی اپادیا نے سواغت کیا مکھے منتری پی جی کالج ککش میں ادھیکاریوں سے چرچہ کر رہے ہیں زلے میں بھاری بارش سے حالات بگڑے ہیں اور آپدہ پربندھن کو لے کر چرچہ مکھے منتری کی بےہد ہیں مکھے منتری کا ہیلی کافٹر پی جی کالج ہیلی پیڈ پر فیول ریفل کے لیے لینڈ ہوا ہے مکھے منتری کا بھوائی سرکشن کا کارکرم ہے جس کی جانکاری ہم نے آپ کو صوبہ دی تھی کرولی ہنڈ آن سپوٹرہ میں پربھاویت شیطر کا نیرکشن کرنے کے لیے مکھے منتری نکل پڑے ہیں کل جیپور کی سڑکوں پر آپ نے دیکھا مکھے منتری بجلال شرما کو لیکن آج کی اگر بات کریں تو کرولی ہنڈ آن سپوٹرہ میں جو پربھاویت شیطر ہے بارش کی وجہ سے وہاں کا نیرکشن مکھے منتری کریں گے لیکن فلحال جانکار یہ ہے کہ ہیلیپیڈ ہیلیکاپٹر پی جی کاللیج ہیلیپیڈ پر فیول ریپیل کے لیے لینڈ ہوا ہے آپ سے تھوڑی دیر کے بعد ہوای سرکشن مکھے منتری کرتے ہوئے رکھائی دیں گے جانیں گے اسططی کو خود کہاں کہاں پر سب سے زیادہ کونسا شیطر پربھاویت ہے کیونکہ کرولی کا تو برا حال ہے ہنڈون کا اس سے بھی برا حال سپورٹرہ بھی پربھاویت ہے وہاں کے جو رہواسی ہیں ان کو مدد مل رہی ہے یا نہیں یہ جان رہے ہیں اندیکاریوں سے مکھے منتری بجنلال شرما اور ساتھی ساتھ وہاں کے اسططی کا جائزہ خود لینے کے لیے مکھے منتری پہنچے ہیں آپ سے تھوڑی دیر میں ہوای سرکشن مکھے منتری کے دوارا کیا جائے گا تو کافی زیادہ لوگ پربھاویت ہونے ایک طرف بارش کو وردان کہا جائے گا تو دوسری طرف پریشانی اگر دیکھیں گے لوگوں کی تو پھر وہ لوگ یہی کہتے نظر آ رہے ہیں کہ بس اب اور نہیں لیکن کسانوں کے چہرے بھی کھلے ہیں کیونکہ بارش جسے سرکے سے ہو رہی ہے اس سے کسانوں کی فصلوں کو فائدہ ضرور پہنچ رہا ہے باندھوں میں پانی کی آوگز لگا تار ہو رہی ہے لیکن اس سے تر آپ دیکھیں گے گھروں تک جب لوگوں کی پانی پہنچ گیا ہے تو پھر اس کی نکاسی کے پرابندن کو لے کر ان کی سہائتہ کو لے کر کس طریقے سے ان کو مدد کی جا رہی ہے کہاں پر انہیں وستحاپت کیا جا رہا ہے کیا ان کی جو دن چر رہا ہے وہ کس طریقے سے پرابھاویت ہے یہ سب ہی مکھے منتری ادھیکاریوں سے جان رہے ہیں زیادہ جانکاری منوج ہمارے سعیوگی دیں گے منوج بتائے گا ابھی کیا آپ ڈیٹ ہے مکھے منتری کہاں پر رکے ہوئے ہیں اس کے بعد آگے کس طریقے سے کارکرم آگے بڑھے گا بلکل میں بتانا چاہوں گا پی جی کولیج کا یہ بھون ہے اس میں اندر جی پرنسپل روم ہے مہا پر مکھے منتری ہیں ساتھ ہی ادھیکاری ہیں کسی بھی ادھیکاری کے علاوہ کسی ادھیکٹی کو یا کسی اور کو پریویس نہیں دیا گیا ہے مکھے منتری جو ادھیکاریوں سے چرچہ کر رہے ہیں پورے جنے کی دوستوستی ہے پورے حالات جان رہے ہیں بکش منتری کے ساتھ میں جو ایسی ایس شکھر اگروال پہنچے ہوئے ہیں اس کے علاوہ آبدا پرابندن کو لے کر چچہ کی جا رہی ہے ساتھ ہی جو پراباری سچب ہیں آسکر سوٹی پینڈکار کو مندر موجود ہیں کلیکٹر میلاو سچنا ہے سمبھاگی آیوکت ساورمال برما ہے آئی جی راہول پرکاش ہے اس کے علاوہ کرولی ایسی دریجیز جوتی اپادیا ہے سہید اندھیک بھباغوں کے ادھیکاری ہیں جن ادھیکاریوں سے جانکاری لینے ہیں وہ ادھیکاری ہیں پوری طرح سے جو گراؤنڈ ریپورٹ ہے وہ لی جا رہی ہے کہاں پر کیا حالات رہے حالات بگڑنے کے کیا کارن رہے اور کیا سمادان کے پریاث کی گئے اس کو لے کر پورا پیڈویک لیا جا رہا ہے پوری چرچہ کی جا رہی ہے منوج جی بلکل مکہ منتری ادھیکاریوں سے ابھی فلال چرچہ بھی کر رہے لیکن منوج اس سے پہلے جانکاری ابھی تھی کیونکہ لگاتار بارش ہو رہی ہے الارٹ موسم ویبھاگ کی طرف سے جا رہی ہے اگر موسم ٹھیک نہیں رہتا ہے تو سمبھتہ ہوای سریکشن نہ ہو پائے ہیلیکوپٹر کو اڑان بڑھنے کی نہ انومتی مل پائے موسم کو دیکھتے ہوئے ابھی اگر کرولی کا موسم اگر آپ سے جاننا چاہے تو کیسا ہے اور آگے کی کیا سمبھاونا بنتی دکھائی دے رہی ہے دیکھیں میں بلکل بتانا چاہوں گا آج بیسے رنجم بارش کے دور دو تین بار ہو چکے اور مکشمنٹری کا ہیلیکوپٹر مینڈ ہوا تھا اس پر میں بھی آنسی رنجم ہو رہی تھی لیکن ہیلیکوپٹر لینڈ ہو گیا تھا اس کے بعد مکشمنٹری جو ہے وہ اپنے بہان سے کالیج بھون میں پہنچے ہیں اور رنجم برسات ہی ہے تو اس طرح سے کہہ سکتے ہیں کہ موسم جو ہے اتنا خراب نہیں ہے ہیلیکوپٹر کا کارکرم جو تھا یہاں پہ وہ فیول ریفل کا تھا ہے فیول ریفل ہونے کے دوران ہی مکشمنٹری کو پوری ترچہ کرنی تھی مکشمنٹری ادھکاریوں سے پورا فیڈ بیک لینا تھا تو مکشمنٹری ابھی جو ہے وہ فیڈ بیک لے رہے ہیں ان کا ہیلیکوپٹر جو ہے وہ ہیلی پیڈ پر ہے اس سمیے پہ اور اپنے بھی جو فیول ریفل فیول ریفل والی کار بھائی وہ کی جا رہی ہے مکشمنٹری جو ہے وہ اس سمیے میں سب سے ادھک سے ادھک جو ہے نا ان کی منشا یہ ہے پوری گراؤنڈ ریپورٹ جانے ادھکاریوں سے بات کریں سمسطہ کا سمالان جانے اور کس اس طرح پر عام جن کو سرکار کی اورتے پرشاستان کی اورتے سہیتہ پہنچا سکے اور جلد سے جلد ان سمسطہوں سے لوگوں کو نجات دلا سکے یہی منشا مکشمنٹری کی اچھا بانوچ کیونکہ آپ بتا رہے ہیں کہ رنجھم بارش ہو رہی ہے لگاتار بارش سے تھوڑی تو راحت لوگوں کو ملی ہے اس کا مطلب لیکن کیا حصتیوں میں تھوڑا پریبارتن ہوتے ہوئے دکھائی دیا ہے کیا اگر تھوڑی سی بارش بھی رکھی ہے تو پانی نکل پائے جل نکاسی ہو پائے ایسی کوئی بلکل میں بتانا چاہوں گا کرولی اور ہنگون دونوں جگہ کل جل نکاسی کی پورے پربند کیے گئے تھے کرولی میں جل اسکر کافی اترا ہے یہ جل براب اسکر ہے وہاں پہ کل اوٹو ٹیمپو دوپیہ بھان انسف کا آب اگمان بنو تھا وہاں پہ ان کا آب اگمان شروع ہو گیا ہے اور جل اسکر کافی کم ہوا ہے ہنگون کی یہاں تک بات کریں کل جل سین جو تالاب ہے اس کی پھلی پال توڑ کے پانی نکالا گیا تھا اس کے علاوہ دوتی نالے جو ابروت سے ان کو بھی توڑا گیا تھا وہاں کی کمان توڑا گیا تھا وہاں بھی جل اسکر کم ہو گیا ہے اور راہت کی بات یہ ہے کہ کل سے ہنگون اور کرولی دونوں جگہ پہ بارش کم ہے جہاں پرسوں کی بات کریں کرولی میں اس کا دس انچ پانی برس گیا تھا اس کے علاوہ ہنگون میں بھی اچھی برسات ہوئی تھی اس سے جل براب بھی کافی نوبت آئی تھی تو کل سے جو ہے نا اس طرح سکھت اسکر کی تھوڑی یہ ہے کہ بارش پہ بریک لگا ہے آج سب سے رنجم کا دور ہو رہا ہے لیکن رنجم کا دور کے ہوتا ہے وہ راہت کی سکھتی ہے سکھتی ہے اور اس سے لوگوں کو جو پیڑا ہوئی ہے اس سے نکلنے میں اس سے اگرنے میں کافی مدد ملے گی اور پرساسنگ مچیندی پرساسنگ کا عملہ ہے وہ بھی اس پریاست میں جٹا ہوا ہے کہیں نہ کہیں نکاسنگ پروند کیے جائیں آلگی ہے میں آپ کو بتا دوں کرولی میں چوتھی بار یہ ہے سکھتی آئی تھی کہ بارش کی جارت جل بھرا 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 تھا اور اسٹائی سمادان اسٹائی سمادان کیا جائیں گے جب تک کہ سمادان کا سمادان نہیں ہو سکتا تو کہیں نہ کہیں لوگوں کی اور سے جو پریشان لوگ ہیں ان کی اور سے بھی یہ مانگ برابر کی جا رہی ہے کہ اسٹائی سمادان کیا جائے جسے ایک سمادان سے نجات مل سکے بس دو اجار سولہ کے بعد سے یہ ہے انہیں لگائے کرولی میں چطی بارش کی ہے یہ جل بھرا ہوتا ہے اور لوگوں کو پریشانی جھیل نہیں پڑتی ہے اور اس بار تو پریشانی اتنی حدیق ہوئی تھی بلکل ٹھیک ہے منوچ بہت شکریہ پوری جانکاری کے لیے